اسلام علیکم ناظرین آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آج میں پھر آپ کو ایسے ایسی ٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپ جب آپ اپنے روز ہمارا زندگی میں استعمال کریں گے تو اس چیز سے آپ کا قیمتی ٹائم ضائع ہونے سے بس سکتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہر کرمی اس طرح کا ڈیسپوسیبل طبعہ تو موجودی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے سے دو سو راکھ کر لیں گے اس بات کا دھیان رکھ جائے کہ دونوں سو راکھ ایک بیلس میں ہوں اب اس کے بعد ہم دونوں سو راکھ کو اچھی طرح سی اس کو فنشنگ کر لیں گے تاکہ یہ ہمارے ہاتھ پر نہ بجے اب اس کے ڈکن میں بھی ہم اسی سائز کے دو سو راکھ کر لیں گے اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے دو پیس دھاگے کے لیں گے پہلے ہم ڈکر سے اسے گزاریں گے اس طرح ہم دونوں سو راکھ میں یہ دھاگے گزار لیں گے اب ان دونوں دھاگوں کو ہم دوسرے اپنے ڈبے کے ساتھ بھی اٹیچ کر لیں گے ان دونوں کو جھوڑ کر ہم اس پر گیرہ باندھیں گے آپ نے گیرہ اتنی ٹائٹ نئی باندھنے تھوڑی سی ڈھیلی رکھنی ہے تاکہ ہمارا ڈکن اچھی طرح کھول سکے یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ڈبہ بن چکا ہے اب ہم اس کو اپنے کیبن کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جس شلفہ آپ اپنی سبزی اور پھلوں کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک اسے جگہ پر ہم اسے اٹیچ کر دیں گے اب ہم کٹنگ بارڈ پر جو بھی کٹیں گے اب ہمارا کوڑا کرکٹ شلف پر نہیں پھیلے گا اور اتنا گند بھی نہیں پڑے گا ہم سارا کوڑا اسی ڈبے میں پھینکتے جائیں گے جب ہم تمام اپنی سبزی اور اس طرح کے پھلوں کی کٹنگ کر لیں گے تو اس ڈبے کو اتار کر سارا کوڑا ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ منا کر اپنے گھر کی صفائی رکھ سکتے ہیں اس طرح ہم ڈبے کو بند کریں گے اور کوڑا ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے دوسری ٹیپ میری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ ٹیپ میں لوشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سردے کے موسم میں لوشن تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور ہر گرم میں موجود ہوتا ہے جب ہم لوشن استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس طرح لوشن کافی مقدار میں باہر آ جاتا ہے اس سے ہمارا لوشن بھی ضائع ہو جاتا ہے اس کے حال کے لئے ہم اس طرح کی چھوٹی روبر لیں گے اس روبر کو ہم اپنے لوشن کے اوپر اس طرح چڑھا دیں گے یہ ٹیپ اپنانے کے بعد آپ کا لوشن ضائع نہیں ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ لوشن جتنا ہم چاہیے اسی مقدار میں نکلے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ٹیپ بہت پسند آئی ہوگی ٹیپ نمبر تھری ہے تو بہت چھوٹی لیکن آپ کے لئے کار آمد ثابت ہو سکتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہمارا گزر چڑھ رہا ہوتا ہے اور جب ہم چاول بناتے ہیں تو گزر والی گرم پانی سے ہی چاول کو دو لیتے ہیں لیکن آپ ہم ارگز ایسا نہیں کریں گے چاولوں کو دوتے ہوئے آپ تھنڈے پانی کے ساتھ ہی چاول دویں گے اس کے ساتھ آپ کے چاول بہت اچھے بنیں گے گرم پانی سے دونے سے چاول خراب ہو جاتے ہیں جب آپ چاول بناتے ہیں تو یہ کھشری کی طرح بن جاتے ہیں اگر آپ نے بھی چاول گرم پانی سے دوئے ہیں اور آپ کے چاول اچھے نہیں بنیں تو اس کی وجہ گرم پانی سے دوئے ہوئے چاول بھی ہو سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کوئی میرے سیکشل میں ضرور بتائیں ویڈیو اپسان نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ